مرغوم والدین کے عصال سواب کے لیے سب سے بہتر تو صدقیں جا رہی ہے ایسا کوئی کام کر دیں اس کا سواب ان کو ہمیشہ ملتا رہے جیسے صحابی نے عرض کیا میں کونگ خدوا دوں اپنی والدہ کے لیے آپ نے فرمایا ہاں تو کوئی بھی ایسا کام کر دیں دھر میں پاک ایڈ ویلفیر ٹرس کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے میں ان کے ساتھ بہت سفر کیا میں نے بہت ہی ایسا ساتھ یہ لوگ کام کرتے ہیں یہ لوگ دھر میں کونگیں بنواتے ہیں ایسی اسی جگہوں پہ جہاں واقعی لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے پس باندہ علاقوں میں مکتب مکتب اور اسکول بناتے ہیں بلکل پس باندہ علاقوں میں آج کل باس ٹرس ایسے ان کا شور شرابہ بہت ہے کام اتنا نہیں ہے جتنا جتنی نمائش ہے میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا اس میں مخلص بھی ہیں لیکن ہم لوگ آتی ہیں شور شرابہ دیکھنے کے شور شرابہ دیکھنے کے بہت پس باندہ علاقوں میں جا کے بڑا کام کر رہے ہیں وہ تو آپ جائیں ان کے ساتھ وہاں اپنی والدہ کے لیے کونگاں کھدوا دیں مسجد بنوا دیں ایسے پس باندہ علاقوں میں شہروں میں تو سب کے پیٹ ماشاءاللہ بھرے ہوئی ہوتے ہیں عام طور پر تو ایسے ہی جگہوں پہ تلاش کریں نہیں خبر پکی کروانا حرام ہے جائز نہیں بیسے بھی صدقہ کر دیں نا کسی کو دے دیں یہ بھی سواب ملتا ہے اچھا دینی مدرسہ اگر قابل اعتماد ہے اس کے محتمیم پر اعتماد ہے پڑے مدارس اکثر قابل اعتماد ہی ہوتے ہیں تو وہاں بھی دے سکتے ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر جامعہ تو رشید میں دے سکتے ہیں جامعہ تو رشید کے بہت سارے پروچیکٹ چل رہے ہیں بہت بڑا ویجن ہے ان کا فیوچر میں ایک بہت ایسے افراد تیار کر رہے ہیں جو کل ملکی باغ دور انشاءاللہ ان کے ہاتھ میں ہوگی بڑا ایک انقلابی کام کر رہے ہیں وہاں بھی آپ دے سکتے ہیں مفتی تارک مسعود فیمس سکولر